ہیلو اور بلکم ایک بیوٹیفل مارنگ پبلک کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے تو پبلک سب سے پہلے تو آج صبح میں اٹھا ہوں تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے یار آپ لوگ خود بھی دیکھ لو یار ابھی زخم کی حالت نہیں ہے میں خود چاہتا ہوں کہ میں اس کو کھولوں لیکن اس کی حالت نہیں ہے کہ میں اس کو کھولوں ایک تو وہی انفیکٹی ہو جائے گا دوسری بات ایسی ہے کہ نہ نہ کرتے کہ ہی لگ لوگ گیا تو تو دوبارہ سے خون نکلنے لگ جانا ہے اور پورا زخم کچھا ہو جانا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کی پٹی کرنی ہے اس کو پٹی کرتے ہیں انڈ دن دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے ترجم کی حالسان پبلم اجسی یہ quando اسuki یہہی ہے کہ تونے کو دہری اوہ یاما search یاما پی درہ ایسی ہے چیز والی ياما سی ال differential تم رہائی میں اتمامال کرنم bail hi ہا اس گاہ چون ہوڑی خี思 faltbase چھو سو ساڑ طوق پی چیزیں کون سی ہی ہیں آپ کو بھی شیئر کردوں گا سو صحت ایام حالت بھی باہی کی حالت س放心 سب سے پہلے اس کی ساروز کردی ہوں موسیقی موسیقی تو بائک ہمارا اس ٹیم دول چکا ہے اور ابھی ہم جائیں گے مکارٹوز پر اپنے بائک کی ٹیونین کرانے کے لیے سو لیٹس گو موسیقی 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 ہو کے اگر وہ بالکل فلیوڈ سا بن گیا تو اٹمینز کے اب وہ خراب ہو گیا اور بہت زیادہ براؤنش بلیکش کلر جو ہوتا ہے وہ بیسی کی انڈکیشن ہوتی ہے کہ فیول بالکل فارے ہو گئے اور لاست پہ آتا ہے کہ آپ اپنے بائیک کو اچھے سے منٹین کریں اگر اس کے کسی بھی پارٹ کے نٹ بولٹس ڈیلے ہیں یا اس کو چین ڈیل ہے یا چین کی لبرکیشن نہیں ہوئی تو وہ آپ ساتھ ساتھ چیک کریں اور ساتھ ساتھ کرائیں اپنی بریکس کو ٹائٹ رکھیں اپنے بریک آئل کو پورا رکھیں تھا کہ آپ کا بائیک لانگ رائیڈ میں لانگ ٹرم یوز میں آپ کو کسی قسم کا ایشو نہ دیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کو بائیک آپ کو کبھی بھی شکایت نہیں کرے گا یہی تھی آج کی ویڈیو میرے کرتا ہوں گے پبلک آپ سب لوگوں کو ویڈیو یہ ہوگی پسند اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہے تو نیچے کومنٹس میں بھی ضرور بتانا کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا اگر ویڈیو انفرمیٹیو لگیا تو ویڈیو کو کرنا ہے لائک اینڈ نیچے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ انسپیر کس چیز نے کیا ہے آپ ایک کار لور ہیں یا آپ بائیک لور ہیں یہ سب آپ نے مجھے نیچے بتانا ہے and stay tuned for the next vlog تب تک کے لیے اللہ حافظ